اسلام علیکم ویلکم ٹو انڈین مدینہ کچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زیادہ مزیدار اور آسانی سے بننے والے چکن شاورما کی ریسپی جسے ہم بنائیں گے بغیر اوان بغیر تندور اور بغیر کرل کے تو چلیے فٹا فٹ سے ہم چکن شاورما کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے چاہیے تین ہری مرچے ایک چھوٹے سائز کی موٹی کٹی ہوئی پیاز دو ٹی سپون سرسو کا پاوڈر ایک چکن کیوب آپ اس کی جگہ مہگی مسالہ بھی لے سکتے ہیں ایک ٹی سپون کالی مرچ لیں گے اور پانچ لیں گے لہسن کے جوے اب ایک گرینڈر جار لے لیں گے اور اس میں ڈالیں گے دو ٹی بل سپون دہی گاڑا دہی ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون لیمن چوز اور جو انگریڈینٹس ہم نے شروع میں بتایا تھے وہ سارے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ایک باریک سا پیسٹ بنا لیں گے اور پیسٹ بنانے کے بعد اسے رکھ دیں گے ایک سائیڈ اب لے لیں گے ایک مکسنگ باول اور اس میں ڈال دیں گے پانچ سو گرام بون لیس چکن ہم نے تھائیز کے پیسز لیے ہے چکن شاوالما اسی میں بنتا ہے اچھا اسی لئے کوشش کریں کہ چکن بریشٹ کی جگہ آپ یہ تھائیز والے پیس لیں ہم نے چکن کو اچھے سے واش کر کے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا ٹی سپون نمک ہمارے چکن کیوب میں بھی نمک تھا اسی لئے ہم صرف آدھا ٹی سپون ہی ڈال رہے ہیں ایک ٹی سپون ڈالیں گے ہم دھنیا پاورڈر ایک چھوٹکی ہلدی ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون ہم ڈالیں گے زیرہ پاورڈر ایک ٹی سپون ڈالیں گے پیپری کا پاورڈر دو چھوٹکی ہم اس میں داچینی کا پاورڈر ڈالیں گے اور اب ڈالیں گے زیتون کا تیل تقریباً دو ٹیبل سپون آپ اس کی جگہ نارمل ریفائن تیل بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر گھی بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ہارٹ ساس آدھا ٹی سپون سویا ساس یہ میٹھی والی سویا ساس ہے اسی لئے میں آدھا ٹی سپون ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس ڈارک سویا ساس ہے تو پھر آپ ایک ٹیبل سپون ڈالیں جو پتلی سی آتی ہے وہ والی اور اب ڈال دیں گے ہمارا تیار کیا ہوا پیشٹ پورا اچھی طرح سے ساف کرتے ہوئے ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اور اب ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اسے کور کر دیں گے اور میری نیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے روم ٹیمپریچر پر تیس منٹ کے لئے آپ لوگ چاہے تو اسے ریفریجریٹر میں اوور نائٹ کے لئے رکھ سکتے ہیں اور آدھا گھنٹے بعد ہم ایک پین لیں گے اور اس میں سارا میری نیٹ کیا ہوا چکن ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے کو کریں گے اس چکن کو پکنے کے لئے مشکل سے پانچ منٹ لگتے ہیں ہمیں اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکانا ہے لو فلیم پر نہیں پکانا ہے لو فلیم پر پکانے سے اس میں کافی سارا پانی ریلیز ہوگا اور اندر کا سارا جوسز ختم ہو جائے گا اسی لئے ہم اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکائیں گے ہمیں اس کا پانی اچھی طرح سے خوشک کرنا ہے اور خوشک کرنے کے بعد اس میں خوبصورت سے ٹوٹس لانے ہیں شکن ہمارا اچھی طرح سے پک چکا ہے اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اسے رکھ دیں گے ایک سائٹ اب ہم لے لیں گے کچھ اور چیزیں ہم نے فرنچ فرائز بھی لیے ہیں اور اب ہم اپنا شاورما بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیے ہومیٹ ٹوٹیلا ریپس اس کی ریسیپی کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کر مایونیز ہم نے چلی مایونیز کا استعمال کیا ہے اسے اچھی طرح سے ہم ٹرپ پر پھیلا دیں گے اس کے بعد ہم اس طرح سے اس میں تھوڑے کھیرے ڈالیں گے باریک کٹے ہوئے باریک کٹی ہوئے پیاس ڈال دیں گے باریک کٹے ہوئے ٹماٹر بھی ڈال دیں گے کچھ فرنچ فرائز بھی رکھیں گے اس کے بعد تھوڑا سا کیچپ بھی ڈال دیں گے اور اب ڈالیں گے پکا ہوا چکن آپ جتنا بھی ایک رول کے اندر ڈالنا چاہے اتنا اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں دوبارہ سے کٹے ہوئے کھیرے مایونیز تھوڑی سی پیاس اور تھوڑے سے ٹماٹر ڈال دیں گے پھر سے تھوڑا سا کیچپ ڈالیں گے اور جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہم اسے فولڈ کر دیں گے اچھی طرح سے اچھی طرح سے فولڈ کرتے ہوئے ہمیں اسے ایک ٹائٹ ٹرول بنا لینا ہے ایک شاورما ہمارا بن چکا ہے باقی کے سارے ہم اسی طرح سے بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے کریں گے گریل اس کے لیے لے لیں گے ایک پین اور اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا تیسی کھی یا بٹر تیل مت لیجئے گا اس سے زیادہ چا فلیور نہیں آتا ہے کھی یا بٹر کا ہی گرم ہوتے ہی ہم اس میں ہمارے تیار کی ہوئے شاورما رول رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد رکھیں گے اس پر پلیٹ اور ایک بزندار چیز بھی اس کے اوپر رکھ دیں گے تھوڑا ہاتھوں سے پریس کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے ہلکی آج پر تقریباً چار منٹ کے لیے گریل ہونے دیں گے اور چار منٹ بعد ہم اس پر بزندار چیز اور پلیٹ دونوں ہٹا لیں گے اور انہیں پلٹ دیں گے دوسری سائٹ سے بھی ہم انہیں اچھا سا کرسپی ہونے تک سیکھ لیں گے لیجئے ہمارے زبردست سے شاورما بن کر ایک دم تیار ہے آپ لوگ بھی انہیں ضرور ٹرائے کریں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں پاس سو گرام شکر میں تقریباً آٹھ سے نو شاورما بن کر تیار ہوتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک ضرور کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی بیل ایکن کو دوانا بلکل بھی نہ بھوڑیں اور اس ریسپی کو اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ